سوالیکم اسلام ریس کیسے ہو یار؟ شکر سر آپ کیا کیا سوال ہیں آج آپ کے جواب دوں سارے؟ اچھا سر میرا پہلا تو گوستنگ یہ ہے کہ جیسے ہم پہلا تیاری کرتے تھے نا اپنا بیچلرز میں جیسے بیکوں میں نے کیا وہ ایک ذرا ٹینشن لے کی کی جاتی تھی مگر آپ یہ ہے کہ یہ تیاری ہونے لی اور چار سمسٹرے میرے گزرگیں دو رہ گئے ہیں جن میں سے ایک مجھے ایکسرا مل ہے فیل ہونے پہ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے زہر پرستی مجھے ایک پلان تیار کر دیں اور دوسری یہ چیز میں آپ سے بھی بسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ میں بچھلے سات آٹھ مہینے سے تیاری میں ہوں پی ایم ایس کے اور سی ایس ایس کے ٹھیک ہے اب ان کے دونوں کے جو سبجیکٹ ہیں وہ میرے اور لیپ کرتے ہیں ان دوسرے سے اب میں نے وہ بھی ساتھ تیار کر دیں ان کو بھی میں بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا اور اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا میں اس کو صرف ٹائم بین ساتھ دے کر چھوڑا ہوں فور ایس ایس پولٹیکل سائنس میرا سبجیکٹ ہے اس کو ڈینی بیسیس پہ میں تھوڑا تھوڑا کر لیتا ہوں پھر سیس پیپرز کو پڑھ لیا یہ کر لیا میں چاہتا ہوں سر ایزا آپ جو منٹور ہیں میرے مجھے یہ دونوں چیزیں کسی طریقے جانا پلان کر کے دے دیں تاکہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹریم ٹائن کر سکتا ہوں جب سب سے بڑا مجھے پروپلم آرہا وہ یہ ڈائریکشن نہیں ملنی ڈائریکشن مجھے صحیح نہیں ملنی اس میں نا سب سے پہلی چیز جو ہے نا سب سے پہلی چیز یہ ہے چونکہ ایگزیم کسی نے بھی نہیں دینا وہ آپ نہیں دینا ہے تو اگر ایگزیم آپ نے دینا ہے تو ایگزیم کا پیٹرن ہمیں پتا ہونا ویس بہت ضروری ہے اور آپ ایگزیم کا پیٹرن جانتے ہو کہ وہ سکسٹی ٹو سیمیٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ اپجیکٹیو ہوتا ہے جسے ہم ایم سی کیوز کہہ دیں باقی جو ہوتا ہے وہ تھائٹی پرسنٹ آپ کا سبجیکٹیو ہوتا ہے اچھا اب دیکھو جب آپ سبجیکٹیو کو تو آپ بے شک کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ چیزوں کا پڑھنا پڑتا ہے لیکن جو اپجیکٹیو ہے نا اپجیکٹیو جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور سپیشلی جو وی ایو کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بک پڑھے بغیر آپ کو ایم سی کیوز کرنے نہیں دیتے بک ریڈنگ بہت ضرور ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو بک ریڈنگ کرنی ہے پرابلم آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس ٹائم منیجمنٹ کا ایشو ہے ٹھیک ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ یار آپ دو دن جو ہے نا دو دن وہ اپنی ان بکس کو دیں جو آپ کی یہ بکس ہیں جو آپ کی ویجو کی بکس ہیں آپ ان کو دو دن ضرور دیں اور سیٹرڈے سنڈے ٹھیک ہے اور وہ کسی طریقے سے آپ نے منیج کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے لئے جو بیسٹ ڈیز ہیں جو بیسٹ ڈیز ہیں وہ ہے سیٹرڈے آپ کچھ نہ کرو ہینڈ سنڈے لیکن یار یہ اب آپ نے پروپر اس پہ لگانے ہیں یعنی آپ کہو کہ میں نہیں لگاؤں گا اور آپ چل پاؤں گے تو نہیں آپ کو پڑھنا پڑے گا سوال رہے گیا میرے حوالے سے میری آج کرنا بیزینس کچھ تھوڑی زیادہ ہے پڑھانے کے حوالے سے اور آپ کے سبجیکٹ میں نے دیکھا ہوں وہ سارے فائنس بیس سبجیکٹ ہیں وہ بڑے ٹھیک سبجیکٹ ہیں جن کو ٹائم دینا پڑتا ہے میں کرنٹلی ایم جی ٹی ون ٹو زیرو ون ایک پڑھا رہا ہوں آپ کا ہے وہ سبجیکٹ جی جی ایم جی ٹو زیرو ون اگر ہے ٹو زیرو ون اگر ہے تو اس کی نائن تھرٹی پہ کلاس ہوتی ہے اگر آپ لینا چاہو تو جوائن کرلو لیکن اس کے علاوہ جو باقی سبجیکٹ ہیں وہ کرنٹلی میں کسی کو پڑھا نہیں رہا ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے باہر کے اگر آپ ٹین تھرٹی پہ میں سیشن لیتا ہوں گائیڈ کرتا ہوں اور وہ زیادہ زیادہ فیفٹین منٹس کا ہوتا ہے ایم جی ٹی ایم جی ٹی ٹو زیرو ون پہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا ریمیننگ سبجیکٹ اگر آپ بہت سمجھو گے تو مجھے مجبور کرنا ورنہ آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ اس کو خوب مینج کرو تو آپ اب سمجھ گئے ہو کہ ہمارا پلان آف ایکشن کیا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے آپ اپنی بکس کو ٹائم دو ہاں اب کتنا ٹائم دو آپ کے اگزیم سٹارٹ ہو رہے ہیں فرسٹ سپٹیمبر سے تقریبا ٹھیک ہے ابھی آپ کو پلان کرنا ہے کہ مجھے ایک لیکچر بھی اگر میں مطلب ایک لیکچر تو نہیں آپ کے تقریبا آپ کے پاس ہیں فور ویکس فور ویکس ہیں اور فور ویکس میں اگر آپ نے کور کرنے ہیں تو پر ویک آپ کو فائف لیکچرز مطلب کرنے پڑیں گے پر ویک فائف لیکچرز کرنے پڑیں گے فائف لیکچرز کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ بیشت پورے ہفتے میں کر لو بلکہ سکس لیکچر ملتے ہیں ویسے یا آپ سیٹرڈی سنڈے کو بیٹھو تین بکس کے چھے چھے لیکچر آپ ایک دن کرو تین بکس کے سکس لیکچرز ایک دن کرو اس طریقے سے آپ کا یہ کورس کور ہوگا بہت کام آتا ہے بہت کام آتا ہے بہت کام آتا ہے بہت کام آتا ہے آپ نہ ادھر فوکس کرنا مطلب میں یہ جو نیو لیکچرز ہیں نیو جو لیکچرز ہیں بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو نیو لیکچرز ہیں آپ ان کو دیکھو ان کو دیکھنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یا تو ویک میں چھے لیکچرز کرلو ہر سبجک کے نہیں کر سکتے ہو تو سیٹرڈے سنڈے ڈیڈی کےٹ کر دو ادھر نمبر اچھے آ جائیں گے اس کے پر آپ ایمیلویشن کر سکتے ہو کس چیز کی مردہ میں تین چار ٹاپک پڑھ دا ہوں سبجک کے اس کے بعد ایم شیف دیکھو وہ جو ان کا قویسچن بینک ہے نا بلکل وہ میرے پاس ڈیفرنٹ اویلیبل ہوں گے میں آپ کی ایویلویشن کروا دوں گا کوئی مستہ نہیں اس کے لئے میں آپ کو ٹیسٹ بھی دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر یہ میرے نہیں ایزی ہو جائے تھا انشاءاللہ بہتر ہوں گی انشاءاللہ بہتر ہوں گی آپ ضرور کریں اللہ خیار رکھیں اللہ خیار رکھیں اب آپ ایم جی ٹی ٹو یرو ون سٹارٹ کرو اور باقی جس طرح میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ اس طرح کرو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہتری آئے گا آپ نے ساڑھے بار سکر کو بتایا ہے نا نہیں 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 رات کو اچھا آپ مرے پنگرہ مرنٹ کا لیکش ہے یار اس میں میں کور کر دیتا ہوں بہت جلدی کیونکہ میں ناستان ہوتا ہوں آفس میں کوئی بار نہیں میں ریکارڈڈ آپ کو بیگوں گا آپ کو معارلہ کے لئے ہیں اہ! ا blending سٹارٹ سٹارٹ سٹائے ہو پھر ہوں اس کے لئے میں جانتے ہیں اندازم نے ایس آئیڈیا ہو اگر کوئی بار نہیں میں نہیں گائیڈ کروں گا کیونکہ میرا سارا جو جو ایکسپرینسے ہوں دور دور تک کوئی تعددی ایک اور مجھے میرا لازم ہے وہ پنجاب سے کرتی ایک ساپروجیکت میں تو میں آپ سے پہ راپنا کروں کوئی مسئلہ نہیں پروجیکٹس تو ہم بہت سارے کر رہے ہیں آج کل ایک نہیں کر رہے کافی سارے پروجیکٹس پرگام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے تینکیو سوہمت کرنا پھر آج سے جوائن کرو یا کل سے جب سے مرضی ہے کرو روز کلاس ہوتی ہے ٹین تھرٹی پہ میں پھر آج سے جوائن کروں کر لینا